سبسکرائب تو ایک چینل بائی کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اسلام علیکم ویوورز میں ہوں نایاب اور آپ نے کہہ نایاب بیوٹی ٹیپس چینل میں اپنی چینل میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ویوورز میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک پھل سے صرف ایک پھل سے تین مارکس ایسے بنانا سکھاؤں گی جو آپ کے ہر طرح کے ہیئر پرابلم کو سولف کر دیں گے اور آپ کے لئے بہت زیادہ بینیفیشنٹ ہونے والی ہے یہ ویڈیو جو آپ کو پہلے کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی تو ویورز آپ نے اس کو اینڈ تک دیکھنا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں پپیتے کے وہ فوائد جو آپ کو پہلے کبھی کسی نے نہیں بتائے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی صرف ایک پپیتے سے ہم کتنے اچھے مارکس بنا سکتے ہیں ہیئر کے لئے جو ہمارے ہیئر کے لئے کتنے فائدے مند ہوں گے میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گی تو چلیے بیوز آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اینڈ تک ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کرنا ہے تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے مارکس کی طرح پڑھتے ہیں سب سے پہلے مارکس ہے ہمارا سپلٹ اینڈز کے بارے میں یعنی کہ دو موہیں بالوں کے لئے ہے اس میں ہمیں سب سے پہلے جو چاہیے وہ ہے پپایا یعنی کہ پپیتا جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے پپیتا ہماری صحت کے لئے بھی کتنا اچھا ہے لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں گی یہ ہمارے بالوں کے لئے بھی کتنا اچھا ہے یہ خوشکی کو ختم کرتا ہے ہیئر گروت میں ہیلپ کرے گا آپ کی اور گرتے ہوئے بالوں کو بھی روکے گا روکے سکھے بے جان بالوں کو دوبارہ سے ریپیئر کرتا ہے اور آپ کے بالوں کو طاقت بخشتا ہے اور اس کو مضبوط بنانے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اس میں ویٹامین اے ویٹامین سی اور پروٹین اور ساتھ ہی ساتھ آئرن بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے یہ بالوں کو ٹھک کرنے میں یعنی کہ گھنہ کا مددگار ثابت ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ میں ایک سیگنیڈیٹ ہیں یہاں پہ شہد یعنی کہ ہنی یہ ہمارے بالوں کو بہت زیادہ شہرش کر نگ دینے میں ساتھ سے رائم کرے گا اور یہ ہمارت ڈ pedن میں جس جو ایک سی 지�لہ کو show آپ میں شرا ہوتا ہے مائے جو صورت کا ہوتا ہے ایمی ایکس میں pair Vision泡 میں ساتھ ہوتا ہے عملہ ties رابہ سے اکہ ہے ہمارے میں عبور ڈ removed ہمارے بالوں کو بہت آئرن بھرکت کا کچھ دیکھند بنانے میں ساتھ ہوتا ہے ہمارے والوں کو coach جی spiral بہت پروٹ ہے ہمارے پروٹر بنائے گا پیسٹ میں پیسٹ میں پانی شامل کر لیا ہے پیسٹ میں پیسٹ میں تھیار کیا ہے کیونکہ میں اپنی مارکس سے 3 مارکس بنانے تھے لیکن آپ نے اپنی ہیئر لیندھ کے مطابق اس مارکس کو بنانے کے لیے پپایا کا پیسٹ لے سکتے ہیں سب سے پہلے میں پیسٹ میں مارکس میں بھی کروں گی 3 ڈیٹیبل سپون پپایا مکسٹر 3 ڈیٹیبل سپون پپایا پیسٹ 1 ڈیٹیبل سپون ہنی اور اس کے بعد میں شامل کروں گی 1 ڈیٹیبل سپون آملہ آئل اور لاسٹ میں میں شامل کروں گی ویٹامین ای کیپسل پھر میں ان تمام انگریڈیٹ کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اس کو استعمال کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ سن لیجی اس کو پورے سر پر اپلائے کرنے کے بعد آپ نے ہیئر روٹ سے لے کر ہیئر ٹپ ٹک اپلائے کرنا ہے جیسے ہم مارکس اپلائے کرتے ہیں فیس پہ گردن پہ اسی طرح آپ نے پورا اپنے ہیئر پر اپلائے کرنے کے بعد اس کو کسی پلاسٹک شاپر سے یا شاور کیپس سے کور کر لینا اپنے ہیئر کو اور پھر آپ نے 30 منٹ کے لیے یعنی کہ آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے آدھے گھنٹے بعد اس کو آپ اپنے فیورٹ شیمپو سے جس سے بھی چاہیں آپ اس کو واش کر سکتے ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں اسی سے تو چلیے اب بڑھتے ہیں نیکس مارکس کی طرف اگلا مارکس جو ہے ہمارا یہ ہے ہمارے ہیئر ٹیکسٹر کو کنڈیشنر کرے گا اور جس کے بال بہت زیادہ روکھیں سکھیں ہیں ڈیمیج ہیں رف ہیں یہ اس کے لیے بہت زیادہ بینیفیشنٹ ہونے والا ہے تو اس میں کیا چاہیئے وہ آپ نوٹ پپایا اس میں بھی یوز ہوگا اور دن ہمیں جو اس میں چاہیئے ہنی جو ہم نے پہلے والی ٹپ میں بھی یوز کیا تھا اس میں بھی یوز ہوگا یہاں پہ میرے پاس ہے کوکو نٹ ملک پاوڈر ویسے کوکو نٹ ملک کا کین بھی مل جاتا ہے ایزی لی کسی بھی اچھے سٹور سے لیکن اگر آپ کو نہ ملے تو اس کا کوکو پاوڈر بھی مل جاتا ہے جس کو پانی میں اس طرح سے حل کریں گے ملک کی شکل اختیار کر لے گا یہ سکھا ہوا ملک پاوڈر ہوتا ہے کوکو نٹ کا ٹومی باسی والا ہے آپ کے پاس کنٹینر لی الہرہ کوپ اٹھ ionی ن supermarket اس کوکو نٹ ملک ہوتا ہے پوڈر french کہ یہzes جولا ہے چاہئے گوپ کessential sıkki کوکو نٹ ملک پاوڈر پر ہاں بتاتے رنگ رنگ!!!! جیسے کو آہتا ہے سوچا۔ سب سے پہلے 1 مٹی بول آپ کہاڑ، آپ کے پاس پسیاہ پڑار آپ کی پاوڈر آپ کو شروں گے اگر آپ کا شروں گا آپ کو کہاڑ بھی ملک gwاجتے ہیں ایک ٹی سپون میں شہد شامل کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس میں ایلو ایرا جیل ایک ٹی سپون شامل کر دوں گی تو ان تمام انگریڈنٹ کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور یہ ہمارا سوف سا جو مکسچر تیار ہو گیا ہے اس کو اپنے پہلے مارکس کی طرح ہی اپلائے کرنا ہے روٹ سے ہیٹ ٹیپ تک و شاور کیپ سے کور کرنا ہے اور تھٹی منٹ کے لیے چھوڑنا ہے اور اپنے کسی بھی شیمپو سے واش کر لیں ہم اپنے تھرڈ ٹیپ کی طرف یہ بھی بہت ہی ایزی ہے ہیئر ٹیپ یہ آپ کے ڈیمیج ہیئر کو آپ کے پاس بہت زیادہ جھڑنے لگ گئے ہیں اور بہت زیادہ کمزور ہو گئے تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ بینیفیشنٹ ہے تو دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کیا کیا چاہیے یہاں اس میں جو ہمیں چاہیے وہ پپیتے کا پیسٹ ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے آج میں پپیتے سے ہی ماسک بنا رہی ہوں جو ہمیں چاہیے وہ ہے کوکوناٹ آئل میں پاس پیراشوٹ کا کوکوناٹ آئل ہے آپ کے پاس کوئی سب کوکوناٹ آئل ہو آپ وہ شامل کر سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے پاس یہاں پہ آملہ آئل ہے اس تھرڈ والی پاکس میں اگر آپ کے پاس آملہ آئل نہیں ہے تو آپ آلیو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں برابر ہی کام کریں گے لیکن باقی فرسٹ والی ٹپ میں آپ نے آملہ آئل کی جگہ آملہ آئل ہی یوز کرنا ہے تھرڈ والی میں آپ آملہ آئل کی جگہ آئلیو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لاز میں میں لے رہی ہوں یہ والا ایلو ویرا جیل آپ چاہیں تو اس میں سے ایلو ویرا جیل کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تھرڈ والی ٹپ میں تو اس کو ہم نے بنانا کیسے ہیں وہ آپ جان لیجئے سب سے پہلے ہم نے 3 ٹیبل سپون ہی اس میں لینا ہے پپایا پیسٹ جتنی آپ کی بالوں کی لیندھوں اس حساب سے آپ بنا لیں مکسچر کو تو میں یہاں پر 3 ٹیبل سپون لے رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی کوکونٹ آئل ایک ٹیبل سپون اور دین میں اس میں شامل کروں گی ایک ٹیبل سپون آملہ آئل اور لاس میں ایک ٹیبل سپون ایلو ویرا جیل اور ان تمام چیزوں کو مکس کر لوں گی اور اس مارکس کو بھی اپنے باقی دو مارکس کی طرح پلائے کرنا ہے اپنے پورے ہیر میں اور اس کو تھرٹی منٹس کے لیے چھوڑ دینا ہے شاور کیپ وغیرہ پہن کر اور دین آپ نے اس کو کسی بھی اچھے شیمپو سے واش کر لینا ہے نورمل جو پانی ہوتا ہے اسی سے گرم پانی سے نہیں تو یہ رہی ہمارے تینوں مارکس امید کرتے ہوئی آپ کو تینوں ایزی لگے ہوں گے اور آپ کو اچھے لگے ہوں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسانا آئی ہو لگا ہو لائک بنتا ہے تو پلیز لائک کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ میری چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے یہ بلکل فری ہے لیکن اس سے میری حوصلہ افضائی ہوگی اور میں آپ کے لئے اور اچھی اچھی ویڈیو لاس اکوں گی پلیز 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 میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں جو محنت کر رہی ہوں تاکہ وہ مجھے وصول ہو جائے آپ کی محبت سے اپنے پیار اور محبت کمنٹس میں دکھائیے اگر آپ پہلی پر مجھے دیکھ رہے ہیں میری چینل کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کر دیجئے اور اپنے کمنٹس سے بتائیے کہ آپ فرس ویور ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ نے میری چینل کو پہلے سے سبسکرائب کر لی ہے تو یار میں کیا بولوں تو سندھی وڈی وڈی میر بانی انگلیش میں بولے تو تینکیو سو مچ ملتیو نیکس کسی اچھی ریمیڈی کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیار رکھیے گا اللہ حافظ